اسلام لگارے بہن بھائیو ہمارے فیس بوک ٹیوٹر اور ایسٹاگرام کو فالو کر لیں یوٹیوب چینل کو سسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو بھی آن کر لیں مانے رہے میرے پیارے بہن بھائیو امیر کرتی ہوں خیریت سے ہوں گے جو ہسپنڈ وائف ہے جو میاں بیوی ہے اگر اپنے پیارے کو منانے میں پریشان ہے یہ عمل ان کے لئے بھی ہے آپ اپنے پیارے کو پانا چاہتے ہیں ان کے لئے بھی ہیں اگر کوئی شادی کے لئے یہ عمل کرنا چاہتا ہے وہ چاہتا ہے کہ اس سے شادی ہو تو ان کے لئے بھی یہ عمل ہے عمل مخبت کا ہے اپنے پیاروں کو پانے کا ہے عمل اللہ کے کلام کا ہے سب سے بڑی بات ہے کہ یہ عمل اللہ کے کلام کا ہے عمل شروع کرنے سے پہلے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث سے شروع کرتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جب بھی کوئی مشکل ترپیش ہوتی پریشانی آتی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نماز کی طرف رجوع کرتے یعنی نماز نفلی باتیں اللہ کو منانے کی کوشش کرتے تو نماز نہیں چھوڑیے گا نماز نہیں چھوڑنی کسی عمل میں نماز نہیں چھوڑنی نماز پڑھیں اسی سے آپ کے تمام مشکلیں فوراں حرف ہو جائیں گے عمل بھی کامیاب ہو جاتے ہیں اگر کسی نے کسی کو شادی کا پیغام بھی بھیجنا ہے تو بھی وہ یہ عمل کر سکتا ہے اگر وہ چاہے کہ کوئی اچھا رشتہ ہو جس سے وہ چاہتے ہوں وہ بھی یہ عمل کرے تو انشاءاللہ کامیابی ہوگی زکاة اس میں کوئی نہیں ہے وقت اس میں جمعی رات کا ہے دن تین دن کا ہے درود پاک تین بار ہے نماز کی پبندی ہے عمل کی تعداد صرف تین بار ہے تین بار دروشی پڑھیں اس لفظ کو پڑھیں یا قادی روح حاضی رشو کس کو حاضر کرنا چاہتے ہیں کس کو حاضر کرنا چاہتے ہیں اس کی تصویر دیکھیں تصور قائم ہو جائے تو یا قادی روح حاضر شو کے بعد آپ نے کیا پڑھنا ہے کس کے لئے محبت قائم کریں گے آپ آپ نے اپنا نام اپنی والدہ کا نام ہم نے اس شخص کے لئے محبت کو قائم کرنا ہے محبت برہانی ہے قادی روح یا قادی روح حاضر شو کو پڑھ کے ہم نے فلان ابن فلان جس سے آپ محبت رکھتے ہیں اس کے لئے یہ عمل کر سکتے ہیں اس کا نام حضبن وائف میں تو ماں کا نام پتا ہی ہوگا ماں کا نام اگر کسی اپنے کو پیارے کو پانا چاہتے ہیں شادی کرنا چاہتے ہیں تو پھر اماں ہوا بھی لکھ سکتے ہیں اگر ماں کا نام نہیں پتا ٹھیک ہے یہ عمل کا طریقہ ہو گیا یہ نقش یہ نقش اگر بے حساب محبت میاں بیوی میں رہنا چاہتے ہیں یا رکھنا چاہتے ہیں میاں بیوی آپس میں کبھی لڑے جھگڑے نہ پریشان نہ ہو اگر فرض کریں کسی کے گھر میں ایسی پریشانی ہے کسی کی بیوی مان نہیں رہی تو میاں یعنی ہسپنٹ کر سکتے ہیں اور بھائی لوگوں کو چاہیے کہ یہ نقش بنائے ٹھیک ہے اس کا پانی اپنی بیوی کو پلا دے ٹھیک ہے اب بھی مطلب کہ اس کا یہ اثر ہے کہ اگر آپ اس کو پلانا شروع کریں گے اللہ کے کلام کے ناموں کو تو پھر یہ ہوگا کہ آپ کے لئے آسانی ہوگی کبھی محبت ختم ہی نہیں ہوگی یہ خاص محبت کا عمل ہے یہ ضرور کیجئے گا اگر آپ کی بیوی یہ روٹ کر چلی گی ناراض ہو گئی ہے یا شوہر ناراض ہو گیا ہے تو پھر آپ نے کیا کرنا ہے اس کو اپنی بازو پر باندھ لینا ہے سیدھی بازو پر باندھ لینا ہے جب تک یہ بندہ رہے گا محبت قائم رہے گی محبت ختم نہیں ہوگی جب صلاح صفائی ہو جائے نقش و پانی میں بہا دیں یہ آسانی ہے اب یہاں پر نام اگر آپ کا کوئی پیارا ہے تو آپ کا نام اس کا نام ہسپنڈ وائف کا مسئلہ ہے اس کا بیوی کا نام اور شوہر کا نام شوہر کا نام تو بیوی کا جس طرح آپ کو مناصب ہے یہ آسان ہے بہت آسان عمل ہے تو کل اللہ کے کلام وہ قادر ہے وہ ہر چیز پر قادر ہے کوئی اس کو اس کو اس کو ہلا نہیں سکتا اس کی چیز کو ہم کچھ بھی کر لیں اس عمل کو مکمل بھی کر لیں وہ جب چاہے گا نا رب سونا تو پھر آپ کی مشکل دیکھے گا کتنی جلدی آسان ہو جائے گی اللہ کی ذات پر جو یقین کرتے ہیں نا تو وہ الحمدللہ اللہ کے ایک لفظ میں ہی بہت طاقت ہے یہ ویسے تو پڑھنے میں ایک لفظ ہے لیکن اس کے بہت عجری عظیم ہیں اس کے ایک ایک حروف کے ساتھ بہت سارے فرشتے مقرر ہیں تو اللہ کے کلام کو کم نہ سمجھا کریں مدرسہ فاطمہ تظہرہ لل بنات سے بھی مدد حاصل کر سکتے ہیں روحانی علاج کے لئے بھی رافتہ کر سکتے ہیں کوئی بات سمجھنا ہے اپنی بہن کو یاد کر سکتے ہیں میں آپ کی بہن آپ کے ضرور مدد کروں گی انشاءاللہ آپ ایک دفعہ رابطہ تو کریں لیکن سنسیر لوگ رابطہ کریں مدرسہ کا تائم وہ خود قیمتی ہیں فالتو ٹائمز آیا نہیں کیا کریں پیارے بہن بھائیو اتنی محنت سے آپ لوگوں کے لئے دعائیں بھی کی جاتے ہیں استخارے حصار کیے جاتے ہیں تو وہ لوگ رابطہ کیا کریں جو باقی اپنی مشکل کے لئے پریشانی کے لئے آئے ہوں ٹھیک ہے جزاک اللہ خیرہ اسلام علیکم پیارے بہن بھائیو اگر آپ استخارہ یا روحانی علاج کروانا چاہتے ہیں یا عمل کروانا چاہتے ہیں یا عملیات سیکھنا چاہتے ہیں تو ہمارے فیس بک پر آ کر آپ فیس بک کو فالو کر سکتے ہیں اور یوٹیوب چینل کو سسپائب کر کے وہاں پر ہم سے بات کر سکتے ہیں جو بھی مسئلہ پریشانی ہے اس میں ضرورت آپ کا نام آپ کی والدہ کا نام سیٹی کنٹری موجودہ اور مسئلہ بھیان یہ چیزیں بتا کر آپ اپنا استخارہ بھی کروانا سکتے ہیں جزاک اللہ اور اگر آپ نے استخارہ کروانا ہے تب ہی رابطہ کرے اگر استخارہ نہیں کروانا تو یہ دین ہے یہ کوئی فن یا انٹیٹینمنٹ نہیں ہے اپنا بھی ٹائم ضائع نہ کرے اور مدرسے والوں کا بھی ٹائم نہ ضائع کرے آپ کی وجہ سے بہت سے ایسے لوگ جو پریشان حال گھروں میں ہیں ان کی بھی بات پھر نہیں سنی جا سکتی